السلام علیکم نوول کی ایپسوڈ نمبر اور نوول کا نام بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے جنرل پر آنے والے تمام نوول کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلے ہم میں سٹارٹ کرتی ہوں نوول داری آئینہ عشق کی ایپسوڈ 56 ہائی آپ اس وقت یہاں نیحال جو آفس کا کسی کام کے لیے صبح ہی صبح اڑ گیا تھا نبیہ کو لانڈ میں دیکھا تو وہیں چلا آیا مت آیا تو تھا آپ کو کہ مجھے صبح بہار تھنڈی ہوا میں ٹہلنا اچھا لگتا ہے نبیہ نے مسکرا کر کہا ہاں آج کل بہت کچھ بھولنے لگا ہوں نبیہ کو دیکھتے اس نے ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ کہا تو نبیہ کو اس مسکرہات کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آئی تینکیو نیحال آپ نے کل جیسے میرا ساتھ دیا مجھے سمجھایا مجھے سپورٹ کیا میں سیچنے بہر ڈر گئی تھی آپ نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کیسے سب مسائل حل کر پاتی کچھ دیر وہ مزید نیحال کو خاموشی سے کھڑا خود کو اور اردگل دیکھتا پا کر عجیب احساسات کا شکار ہوئی تو خود ہی کہنے لگی میں ہمیشہ آپ کے مسائل اور آپ کے پریشانی میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ملوں گا اپنی روح میں بہتے وقت کہہ گیا یہ سوچے بنا کہ فیل وقت ان میں نہ تو ایسا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی اہدو پیما اور بہترہ رشتہ بنایا جا سکتا تھا جس حقیقت سے وہ دونوں ہی نظر چھرا رہے تھے مگر اب وہ دونوں ہی کسی تیسرے کی نظر میں آ چکے تھے جو کچھن کی بڑی سی کھڑکی سے کپ سے کھڑا ان دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتا دیکھ رہا تھا ایک کھیل تم دونوں نے کھیلا تھا اب میرے جوابی بارہ کے لئے تیار رہنا نسکر آ کر کہتا آزان علیہنہ کے لئے ناشتے کا آرڈر کرتا کیجن سے نکلتا واپس اوپر کے جانب چلا گیا آزان زہیب اور نہال کو چھڑکا باقی سب ناشتے کے بعد ہی مدی کے لئے روانہ ہو چکے تھے نہال کو آفس کا کچھ کام تھا اور ان تینوں کو احشام کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جانا تھا وہ یہاں سے پارک ہو کر ہشام میں مدی پہنچنے والے تھے علیہنہ اور نبیہ آبیس کے ساتھ تھیں علیہنہ آکھے موندے سیٹ کی پسے سر ٹکائے ہوئے ہشام کے باتوں کو سوچ جا رہی تھی وہ چاہ کر بھی ان باتوں کو ذہن کے پردے سے جھٹک نہیں پا رہی تھی جبکہ آزان ہنوز اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا نبیہ بھی خاموچی سے بھائی کے نظاروں کو دیکھتی نہال کو سوچ جا رہی تھی اور آج صبح اس کی بے اختیاری میں کہی گئی وہ بات اس کے ذہن میں اٹک سے گئی تھی نیاحال بے دھیانی میں ہی کہ گیا ہوگا ورنہ وہ اتنے وقت سے اس سے رابطے میں تھی نیحال نے کبھی ایسی کوئی بات تو گیا کبھی اس پر ایسی نگاہ بھی نہ ڈالی تھی اور آجزہ بکم کے سراب پر بھی تو اس نے اس سلسلے میں کبھی نہ سوچا تھا اپنی سوچوں کو نفی کرتی نبیہ بھائی کی جانے متوجہ ہو گئی اور اس سے ہلکے بھلکی باتیں کرنے لگی تاکہ اس کے ذہن سے نیحال کمال خان اور اس کی باتیں کچھ دیر کے لیے مہو ہو سکیں انجانے میں وہ اسے سوچنے لگی تھی اور آج کل اپنے پورے ہوش حواس میں نیحال کمال خان بھی ایسی ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا آرے جو کل اچانک سالینہ کے معاملے کی وجہ سے سب بھول بال گیا تھا صبح ہوتے ہی اسے پھر سے پلوشہ کا خیال زدانے لگا جس سے اس نے رابطہ کرنے کا وعدہ لیا تھا مگر وعدہ پورا نہیں ہوا تھا کبھی کبھی آرے جس کو اپنے آپ پر حیانی سے ہوتی تھی کہ وہ کیسے اس لڑکی کے پیچھے اتنا دبانہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے وہ مارکن تک پہنچ گیا واپسی کے راستے پر کمال خان جو ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے آرے جس کو کہیں کھویا ہوا پایا وہ کچھ دنوں سے تھوڑا جیپ لگ رہا تھا نہ پہلے کی طرح ہر وقت بے سروس پیر کی باتیں کرتا تھا اور نہ ہی دوسرے کو ستاتا تھا بس اپنی دنیا میں مگن سر رہتا تھا ہاں نحال اور آزان کی موجودگی میں وہ کافی نورمل لگتا تھا وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ کرتے واپس آزان کی کہی گئی بات کو سوچنے لگے تھے جو اس نے آج صبح اور ان کے کمرے میں جا کر ان سے کہی تھی اب انہیں بہت سے فیصلے لینے تھے اور وہ بھی فوری طور پر ہر شام اور آزان کے درمیان ہوئے واقعے کا سارا سج اب سب پر کھل گیا تھا سب ہی آزان پر بیٹنے والی عذیت پر دکھی تھے زہیب، ادھیرہ اور آرز نے نحال کے پاس موجود آرڈیو سے سارا سج جانا تھا جبکہ میراج اشاری، نوین بیگم، کمال خان اور آئیزہ بیگم کو سب نحال نے اپنی زبانی سنایا تھا اس لئے وہ واقعے کی تفصیلات کی زیادہ اگاہ ہی نہیں رکھتی تھی انہیں بس ہر شام کے کیے گئے دعوے اور آزان پر کیے گئے جان لے وہ حملے کی سرسری سی کہانی سنائی تھی یہ آزان ہی تھا جس نے انہیں زیادہ تفصیلات دینے سے منع کر دیا تھا بس ان کے لئے یہ جاننا کافی تھا کہ ان کے بچوں کی درمیان کے سارے غلط فہمیں دور ہو چکے ہیں اور یہی بات مراج اشاری کے لئے خوش آئین تھی دہیر سے ہی صحیح اب سب ٹھیک ہو گیا تھا زہیب نے بارہ آزان سے بات کرنا چاہی تھی مگر اس میں حمد نہ تھی باوجود اس کے کہ آزان اب بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا چائے کے وقت سب ہی لاشاری پام ہاؤس پر موجود تھے ہیلو زہیب آزان سب کے درمیان سے اڑتا باہر شل آیا تھا جہاں کچھ ہی دیر پہلے زہیب آیا تھا آو آزان زہیب نے خوش دری سے اسے کہا آزان نے کچھ دن قبل کہے گئے زہیب کے الفاظ دھرائے تو زہیب بس اسے دیکھے گیا اس دن تم نے بات کرنا چاہی تھی جیسے میں نے اپنی خوضور سے غلط فہمی میں انکار کر دیا تھا اسی لئے آج میں خود تمہارے سامنے آیا ہوں ہمیں بات کرنی چاہیے زہیب اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو آزان نے زہیب کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو ہنوز خاموش کھڑا تھا آئی ام سوری زہیب میں نے بہت غلط سوچا غلط سمجھا غلط برداؤ کیا میں شرمندہ ہوں آزان نے اپنی ندامت کا اظہار کیا تو زہیب حیرت سے اسے دیکھے گیا جو اتنا سب ہو جانے کے بعد اتنا سب سہلینے کے بعد بھی اس سے معافی مانگ رہا تھا تم کیوں معافی مانگ رہے ہو معافی تو مجھے مانگنی ہے زہیب نے ندامت سے لبریز لہجے میں کہتے اسے دیکھا غلط میں بھی تو تھا زہیب تم تو حشام کی دوستی میں اس کے سچ کو جان نہیں پائے اور میں سب جان کا بھی اس کی باتوں کا یقین کرتا رہا ان کو سچ مانتا گیا بینہ تصدیق کیے خیر اب کسری باتوں کو بھول جانا چاہتا ہوں آزان نے پھلا آخر کندے جھٹکتے ہوئے کہا تم تصدیق کب کرتے جب تمہیں موقع ملا ہوتا خیر ایک آخری الجھن سلجھاؤ گیا آزان زہیب نے استفسار کیا تو آزان نے سر از بات میں علاتے اسے بولنے کا اندیا دیا کمال انکل نے کہا کہ تم چھیک ہونے کے بعد گھر آئے تھے تو بینہ کسی سے ملے کسی کے سامنے آئے واپس کیوں پلٹ کہتے جیسے تمہیں بزنس میں بیسٹ پرفارمنس پر ایوارڈ ملا تھا تمہیں ڈیٹ کی صحت خرابی کے بعد ان کے بزنس کو ان سے بھی اچھے طریقے سے سمان لیا تھا میں گھر آیا تھا تم خوش تھے اور مجھے لگا تم میرے تم سب کے سامنے آنے سے وہ خوشی مان پڑ جائے گی آزان بتا رہا تھا اور زہیب اس دن کی باتوں کو ذہن میں تازہ کر رہا تھا ماں اب جانتی نہیں میں کتنا خوش ہوں آج مجھے بیسٹ کہا گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا آزان کے ہوتے تو کبھی نہیں زہیب نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا تھا وہ ابھی بہار سے ایوارڈ لی آیا تھا اور بہار کھڑا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر کام میں علیہ کی مسئلہت ہوتی ہے شاید آزان کے جانب میں یہی مسئلہت پوشیدہ تھی نوین بیگن نے اسے پیار کرتے کہا تھا یہ جان بینا کہ اس وقت اپنی وقتی خوشی میں جس انسان کی موت انہیں مسئلہت لگ رہی تھی وہ شوق اپنے بھرتے زخموں کے ساتھ ان کے گھر کے دروازے پر موجود تھا اور ان کی یہ باتیں ان بھرتے زخموں کو پھر سے نوج گئیں تھیں وہ کبھی نہ لوٹ آنے کے لئے وہاں سے پلٹ گیا تھا آئی ام سوری آزان میں بہت خودگرز ہو گیا تھا زہیر ترڑکا آزان کے جانب آیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے اچھو کہ زہیر کہیں تم غلط تھے تو کہیں میں اٹس پیٹر کہ ہم ان پرانی باتوں کو یاد نہ کریں we need to move on آزان نے اس کے بندے ہوئے ہاتھ تھام کر نیچے کرتے ہوئے کہا علینا اس سب میں کہیں انوالف نہیں تھی وہ تو بس میرے مجبور کرنے پر وہ پیپر سائن کروانے آئی تھی زہیر نے ایک بہت پھر وضاحت دیتے علینا کے جانب سے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا جس پر آزان فقط سر ہلا کر رہ گیا کچھ دنوں تک پارم ہاؤس واپس تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے گا کچھ دیر بعد زہیر نے نظر شراتے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے anyway مجھے جب بھی وہاں جانا ہوا تو تمہاری اجازت ہرگز نہیں لوں گا آزان نے بات ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تو زہیر اس سے دیکھنے لگا کچھ دیر کے بعد زہیر آگے آتے آزان کے گلے لگ گیا آزان نے بھی اس سے گرد اپنے بازو پھیلاتے اس کی اس پیش سب کو دل سے قبول کیا تھا مجھے ہمارے بچپن والا ریلیشن چاہیے آزان جہاں تم صرف میرے چھوٹے بھائی تھے نہ کوئی کامپیٹیشن نہ دلوں میں کوئی قدرت بس دوسرے کی محبت اور دوست تھی زہیر نے پور امید لہجے میں کہا جس کا جواب بھی مضبط ہی آیا تھا اندر پاکے سب کے ہمراہ بیٹھے مرال لشاری نے اپنی دائیں جانے پنی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو اندر تک مطمئن ہو گئے تھے عدیران نبیہ کے کہنے پر خواتین گزشتہ روز ہوئے واقعے کو چھوڑ کر اب ایک بار پھر سے شادی کی باتوں میں مگن تھی نہال کے کہنے پر ہی انہوں نے یہ موضوع گفتگو بدلا تھا کیونکہ دس گھر میں چار دن بعد شادی ہونی تھی وہاں اتنی اداسی اس اچھی نہیں لگی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے آسے شروعات کرتے ہی دار ڈینر کے بعد چھوٹا سنگیت کا فنکشن ارینج کر لیا تھا جس سے باہر سے تو کوئی نہیں آنے والا تھا مگر وہ سب ہی خوب مستی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے علیہنہ اپنے ڈریسز پہلے ہی سے ہی آن لائن اپنے ڈیزائنر کے پاس آرڈر کر چکی تھی اور آئیزا بیگم اور ادھیرہ نے بھی اس کے لئے شاپنگ کی تھی باقی شادی کی بلاننگ اور تیاریاں زہیب کے ہائر کے گئے ویڈنگ پلانرز نے کرنی تھی جو اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ کام مستعدی سے کر رہا تھا اس لئے تو لائشاریز اور خانز اتنے مطمئن تھے لڑکیوں کو اربطہ اپنے لاسٹ منٹ انتظار مات کا خیال آ ہی گیا تھا کنزا بیگم سمیت بڑے سبھی لائنگ نوم میں جبکہ نوجوان نسل لاؤنج میں ڈیرہ جمعے ہوئے تھے اس ریو پر لگا میوزک اور آرس اور نحال کی بے سوری آوازیں اس وقت ایک بے ہنگم مگر زندگی سے بھرپور شور کی صورت میں خوشی کا پتہ دے رہی تھی اب کس باب تک کپا ہو ازان اپنے کمرے سے نکلا تو سامنے ہی علینا کو اپنے سامنے سرابہ سوال بنا پایا وہ جو کچھ دیر قبل سبھی کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی جہاں پروگرام میں موسیقی چل رہا تھا وہ صبح سے اس سے ہم کلام نہیں ہوا تھا دوپیر میں مری سے لوٹنے کے بعد وہ سب کے ساتھی موجود رہا تھا اور علینا سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی البتہ وہ سارے وقت میں اس سے اپنی نظروں کے حصہ میں رکھے ہوئے تھا اور اب موقع دیکھتا وہ خود ہی اس سے بات کرنے آئی تھی اور اس سے کمرے کے باہر کھڑی اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی اب کیوں خپا ہونے لگا میں علینا ازان نے مسکرہ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جس میں آج بھی اس کی جان بستی رہی تو کیوں مجھے اگنگو کر کے ترپا رہے ہو علینا نے نروٹے پنسس سوال کیا تو وہ مسکرہ کر اس کے جانے بایا اپنا عزبت ازمارہ ہو میسس ازان نے اس کا جواب دیا تو علینا کے ماتے پر بلائے اپنا نہیں میرا عزبت ازمارہ ہو تم ازمارہ آزان پہلے اڑھائی سال تمہاری بدکمانی نے ہمیں ترپایا اور اب چھے ماہ سے تم مجھے ترپا رہے ہو کیا اب بھی کوئی بدکمانی ہے چھے ماہ میں نے تمہیں ترپایا ہے اب چاہے تو ساری عمر تک مجھے ترپا لو اف تک نہیں کروں گا تمہارا انتظار کروں گا علینا چاہے تو میری زبان سے نکلے ایک ایک تل لفظ کے بدلے مجھے جو مرضی سزا دے لو میں شکایت نہیں کروں گا کیونکہ میں غلط تھا یا پھر غلط سمجھا مگر آپ سے میں تمہاری غلامی مانا چاہتا ہوں میسیس علینا آزان لشاری جو چاہے سلوک کرو کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں ہوگی علینا کے قریب آتے ہیں اس نے اس کے ہاتھ تھامتے ہونا اپنے لبوں سے لگایا میں کیوں دنے لگی سزا علینا نے اسے دیکھتے سوال کیا کیونکہ تمہیں اقتیار حاصل ہے علینا آزان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو علینا کے کانوں میں اپنی الفاظ گنجے میرا وعدہ ہے آزان لشاری میں نے جتنا تڑپنا تھا تڑپ لیا اب تمہاری باری ہے اسے کوئی دن پہلے آزان کو کیا گیا چیلنج یاد آیا تھا مگر وہ چاہ کر بھی کہنا پائی کہ وہ چیلنج اس نے تب کیا تھا جب وہ سارے سچ سے نواقف تھی اور آزان بھی بہت سے بدکمانیوں کا شکار تھا تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو آزان مجھے اب کوئی شکارت نہیں ہے علینا جنجلائٹ کر شکار ہوئی اب وہ اپنے مو سے کیسے اقرار کر دی کہ اس کے لئے بھی اب آزان سے علیہ گرانہ محال تھا مگر اپنے مو سے کہنا اتنا آسان نہیں تھا جو اتنا آسان اس سے اقرار محبت تھا میں جانتا ہوں علینا ہم دونوں کو ہی دوسرے سے کوئی شکارت نہیں ہے مگر اب میرے لئے تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے علینا کے تاثرہ سے لطف اندوز ہوتا وہ مسکرارت زب کر گیا کس سوچ کر علینا بھی کندے جھٹک کر وہاں سے چلی گئی کل شاپنگ اور ایک رومانٹک سی لنچ کے لئے تیار رہنا آزان اس کے پیچھے لپکا اور سیڑھیوں درتا اس سے کہنے لگا اور پھر وہ دونوں ہی نیچے چلے آئے جہاں باقی سب ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے بارہ بجے تک ان سب کی محفل جمعی رہی تھی وہ سب لوگ گھر جانے کو اٹھے تو آزان نے سب کو آج ادھر ہی روک لیا تھا گھر آئے تو آرز نے پی دلی سے اپنا فون نکالا جسے اس نے سائلنٹ پر لگا کر رکھا تھا فون نکالتے ہی سکرین پر لکھا بارہ مسکالز کا نوٹفیکیشن پڑھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا اس نے فوراں اس انجان نمبر پر کوئی ملائی تو نمبر آف آیا تھا یا اللہ وہ مجھے کالز کرتی رہی اور میں آرز اپنا ماتھا پیٹتے خود کو جی بھر کے لانت ملامت کی وقت پر نظر دھڑائی تو پونے ایک کا وقت ہو رہا تھا یقیناً وہ سو گئی تھی آرز کا دل خوشی سے جھومنے لگا تھا اس نے فوراں نمبر سیف کیا وارس اپ چیک کیا تو وہ نمبر وارس اپ پر نہیں تھا عجیب لڑکی ہے اس کے پاس وارس اپ بھی نہیں آرز نے خود کلامی کی اور صبح ہی صبح اسے کال کرنے کا ارادہ کر لیا مگر خود سارے رات بے جانے سے کروٹے بدلتا رہا آزان اب بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو علینا مری کی حدود سے نکلتے ہوئے متعدد بار یہ سوال کر چکی تھی رات بھر وہ زہیب اور آزان مرال دشاری کے ہمراہ بیٹھے خوشگپیوں میں مگن رہے تھے جہاں تم جاؤ چاہو آزان نے گردن گھما کر اسے دیکھ کے دلکش مسکرار ہٹ کے ساتھ کہا جب شاپنگ کا پلان بنایا تھا تب کہاں لے کر جانا چاہتے تھے علینا نے مسکرار کر پوچھا تو آزان سر نفی میں جھٹک کر رہ گیا کہیں بھی جہاں تم سے تمہارے آفس میں کیے گئے حملے کا بدلہ لے سکوں آنکھ کا کونہ دبا کر زومانی انداز میں کہا تو علینا نظر چرا گئی اس میں بے اختیاری اور اپنے ہار جانے کے در سے کیے گئے عمل کو سوچتے اس کے گال دہکنے لگے تھے لاکھ کانفیڈنٹس آئی مگر یہ عمل اس کے لئے بے باقی کے زمرے میں آتا تھا کہو ابھی میری مرضی کی جگہ پہ جانا چاہتی ہو نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے آزان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس تفسار کیا تو وہ مسکرار کر نظر چرا گئی نہیں کچھ در بعد خود کو اپنے روپ ملاتی وہ کونفیڈنٹ انداز میں کہنے لگی تم در گئی آزان نے ایک نظر اس پر ڈال کر سڑک پر نظر جمع ہوئے کہا کس سے ڈری ہو تم سے علینا نے بھی سابقہ انداز میں جبات دیا تو آزان اب روچ قادر اس کے انداز پر امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکا مسٹر علیشاری جس دھڑلے سے میں اپنے اقرار محاپت آپ کے سامنے کر چکی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ علینا علیشاری آپ سے ڈر سکتی ہے علینا نے جتلاتے لہجے میں کہا اگر اس وقت مین روڈ پر نہ ہوتے تو یہیں گاڑی رو کر آپ کے اس دعوے کی پکتگی کو چیک کرتا زمائی انداز اسے نظر چرانے پر مجبور کر گیا تھا ازان لیشاری کا یہ بے پاک انداز علینا کی کانپیڈنس کے لئے خطرناک ثابت ہو رہا تھا جس پر وہ اپنے فون کے جانے متوجہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور مقابل فقط مسکراتی نظروں سے دیکھے گیا البتہ اس کا ہاتھ اب بھی ازان کے ہاتھ کی مضبط گرفت میں تھا رات بھر جاگتے رہنے کے بعد آئے اس کو صبح پھوٹنے کا انتظار تھا خود پر جبر کرتے کرتے اس نے آرڈ بجنے کا انتظار کیا تھا کیونکہ اس سے قبل اسے پل برشوں کو کال کر کے جگانا مناسب نہیں لگا تھا آر بجو اس نے رات والے نمبر پر کال کر دی تو چوتھی بیر پر اٹھا تو لی گئی مگر دوسرے جانت سے آنے والی خمار آلود آواز نے آرڈ کے چہرے کے ذاوئے پکار رہتے نیند میں اس کے آواز کافی ہے مردانہ مردانہ سی محسوس ہوئی تھی ہیلو آرڈ نے قدر بلند آواز میں ہیلو کہا تھا کہ شاید ایسے مقابل کی نیند کی خماری چھٹ جائے مگر لائن کی دوسری جانب موجود ہستی کے ماتے پر بھی بل پڑے تھے یار ہیرو کون اتنی صوبہ صوبہ کسی کے نیند خراب کرتا ہے آنے والی کے آواز پر آرڈز کو جھٹکا لگاتا کیونکہ کیونکہ وہ آواز حادی کی تھی اوہی منحوس یہ تیرہ نمبر ہے آرڈز نے فون کو دیکھتا ہے نہایت ہی بد تہذیبی سے کہا اس کے ارمانوں پر تو گویا پانی ہی پھر گیا تھا ہاں یار کئی شامی فون چوری ہو گیا میرا اس لئے فاضی طور پر نیا نمبر لے کا تجھے کال کی تھی پر تو تو لگتا ہے اس بھوتنی کے خوابوں میں اتنا گم تھا کہ تجھے دوسری کال اٹھانے کی بھی زہمت نہ ہوئی حادی نے تبکر کہا تھا جس کی نیند میں آرڈز نے خلیل ڈالا تھا اتنی کیا موت پڑ گئی تھی کہ بارہ میں اس کالز کر دی اقل استعمال کر کے ایک میسیج بھیج جاتا آرڈز نے بھی حساب برابر کرتے ہوئی کہا اب وہ کیا کہتا کہ ان کالز نے اسے رات بھر بچھین رکھا تھا اور وہ نے پل بچیا کی کالز سمجھ کر رات بھر اس کی کالز نہ اٹھائی جانے پر خود کو کوستا رہا تھا کتنی ہی دیر پر دونوں ایک دوسرے سے علچتے رہے تھے ایک رات بھر جاکتے رہنے پر دوسرا صبح صبح رہے اٹھائی جانے پر کیا ہوا صبح صبح کس سے علچ رہے تھے کالز خان جو صبح صبح رہے آرڈز کو خراب موت کے ساتھ نیچے آتا دیکھ رہے تھے بلا کر پوچھ بیٹھے جس کی آواز غالباً وہ نیچے آتے ہوئے سن چکے تھے حادی سے اس نے باپ کے سامنے اپنی ٹون درست کر لی تھی ویسے بھی اپنا کافی سارا غصہ اور جنجلہ ہٹ تو وہ حادی پر انڈیل آیا تھا ابھی چھوٹے بچوں کی جیسے علچتے ہو کمال خان نے سر نپی میں ہلاتے ہوئے کہا تو آرز خاموش رہا وہ اب اس زبانی جھگڑے کی وجہ کم سے کم باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا آرز یہاں بیٹھو کچھ سوچ کر کمال خان نے کہا تو ان کے لہجے کے غیر معاملی پن کو محسوس کرتے ہیں آرز بنا کوئی سوال جواب کیا ان کے سامنے بیٹھ گیا گل خان کو کس لڑکی کے پیچھے بھیجا تھا دو ٹوک سوال پر آرز کچھ دیل کر پڑایا مگر انجان بننے کی کوشش نہ کی کیونکہ حوارہ گل خان کا تھا جو ایک ایک رپورٹ کمال خان کو دیا کرتا تھا اور آرز کے منع کرنے کے بعد بھی خبر کمال خان تک آ ہی گئی تھی پل بچہ نام ہے اس کا تین چار ہفتے پہلے ہی مدی شفٹ ہوئی ہے اور اس کا ایک پپی بھی ہے جس کا نام ٹینگو ہے بس اتنا ہی جانتا ہوں آرز نے بنا کسی پسو پیش کے بتا دیا جبکہ کمال خان استفامیان نظروں سے اسے دیکھے گئے یعنی وہ مزید تفصیلات چاہتے تھے البتہ پپی کے ذکر پر انہوں نے اپنی مسکرہار ضب کی تھی اس دن یہاں کنزا آنٹی کے گھر اسے پہلی بار دیکھا تھا اور اچھی لگنے لگی تھی پھر مال میں نظر آئی اور پھر حادی کے ساتھ وقت پر گیا تھا آرز آہستہ ایسا ساری تفصیلات باپ کے سامنے بیان کرتا گیا صرف اس کے کمرے میں چوری چپے جاننے والے حصے کو حدب کر گیا ہاں ٹھیک ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم اس کا پیشہ کروا ہوگے کمال خان نے سخت تاثرات کے ساتھ اس تفصار کیا تو کیا کرتا ڈیڈ آپ جانتے ہیں آپ کا بیٹا ایسے کاموں میں نہیں پڑتا مگر وہ بہت اچھی لگیا مجھے آرز نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا جو اچھے لگتے ہیں انہیں اچھے طریقے سے زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ ایسے طریقے کہ وہ آپ کو اچھا نہ سمجھیں اسے تو شاید یہی لگتا ہوا کہ تم کوئی لفنگے ہو جو اس کا پیچھا کرتا پھر رہا ہے کمال خان نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ نظر چلاتا کچھ نہیں بولا خیر فلوقت مجھے آزان کے شادی تک کوئی مسئلہ نہیں چاہیے یہاں سفارے ہو کر یہ باقیوں کے بارے میں سوچوں گا اس دران تم نہ تو دوبارہ اس کے گھر جاؤ گے اور نہ ہی اس کا پیچھا کرو گے اور میک شور مجھے اپنی بار رپیٹ نہ کرنی پڑے کمال خان اٹھ کر اس کے جانب آئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا بیٹے کا گال تھپک کر وہ وہاں سے چلے گئے انہیں احساس ہی نہ ہو سکا تھا کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اتنا بڑا ہو گیا تھا بہت سے سوچوں میں گرے وہاں ہوم آفس کی جانب چلے گئے وہ دن پر شاپنگ کرتے رہے تھے علینا شاپنگ کے شاکین دی اور آزان کو اس کے شاک پورے کر کے ہمیشہ ہی مزا آتا تھا وہ آج پھر پرانا آزان بنا علینا کے شاپنگ بیک تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا علینا کو بھی زندگی میں پہلی بار اپنے شاہر کے پیسوں سے شاپنگ کر کے عجیب سے خوشی ہو رہی تھی تو آزان بھی اتنے ہی حق سے علینا کا اپنی جیب پر حملہ خوب انجوائے کر رہا تھا زندگی میں کبھی یہ لمحہ بھی آئے گا ان دونوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا مگر اب وہ لمحہ آیا تھا اور آہستہ احساس سرک رہا تھا اور وہ دونوں ہی اس سے خوب دو سندوز ہو رہے تھے تین بجے کے قریب آزان اور علینا سمیت دو سیلزمن علینا کا سمان لی آزان کی گاڑی تک آئے تھے ساہ سمان گاڑی میں رکھتے وہ انہیں گوڈ ڈے وش کرتے وہاں سے چلے گئے اینیتھنگ ایلس میں گاڑی کے ڈک کی بند کہتا آزان علینا کے جانے مرد ہوئے بولا تھا فود آئی ایم شٹور ہوں علینا نے مسکر آ کر کہا تو آزان اس کے لئے گاڑی کا دور کھلتا اسے اندر بیٹھنے کی دعوت دے کیا آخر ڈرائونگ سیٹ سنبھال کر اب سے پہلے ڈرائش بورڈ سے ایک چوکلٹ نکال کر علینا کے جانے پڑھا گیا آزان تم پہلے ہی دو چوکلٹ کھلا چکے ہو مجھے علینا نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بے ہوش ہو کر میری رومانٹک لنچ ٹیٹ کو سپائل کرو آزان نے مسکر آ کر کہا ہاو مین تمہیں اپنی لنچ ٹیٹ کی فکر ہے علینا نے شکایتی انداز میں کہا نہیں مجھے تمہارے ساتھ اپنے لنچ کی فکر ہے پہلی بار یہ موقع ملا ہے اسے کیسے جانے دے سکتا ہوں چوکلٹ بار کھل کر اس نے علینا کے جانے پڑھایا جس سے علینا نے تھام لیا آزان گاڑی آگے بڑھا چکا تھا جبکہ علینا باتوں میں مگن چوکلٹ کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی کچھ آگے جانے پر کسی خیال کے تحت علینا نے چوکلٹ آزان کے جانے پڑھا دیا وہ جو پوری طرح سڑک کی جانے متوجہ تھا علینا کے حرکت پر چونک کر پہلے سامنے موجود علینا کے مومی ہاتھ کو ہاتھ نے پکڑے چوکلٹ کی جانے دیکھا اور پھر علینا کے جانے کھاؤ محبت اور مان بھرے لہجے میں علینا نے کہا وہ اچھے سے جانتی تھی کہ آزان چوکلٹ کا شوقین نہیں تھا مگر شاید اسے آزان کے ازمائش ترکار تھی علینا کا کہنا تھا خرشار کیا تھا وہ ایک ہی دن میں وہی پرانہ آزان پنچ چکا تھا جس کے لئے علینا کی ہر فرمائش حکم کا درجہ رکھتی تھی اپنی پسند نا پسند کو پسے پچھ ڈال کر صرف اپنی محبوب ہستی کی خوشی اس کی اولین درجہ تھی وہ مکمل طور پر سڑک کے جانے متوجہ تھا جبکہ علینا سب فراموش کی اسے دیکھنے میں مکن تھی گارڈ اسلام آباد کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے وہ علینا کی جانے متوجہ ہوا جو سب بھلائے اسے دیکھنے میں مکن تھی ابھی ایسے دیکھنے کا وقت نہیں آیا علینا کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی پجاتا وہ اسے ہوش کی دنیا سے روشناس کروا گیا اپنی بے اختیارے پر نادم ہوتی وہ اپنے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو چھپانے کی کوشش میں گارڈ سے نکل آئی تو ازان مسکرار زبقہ تک گارڈ سے نکل آیا تھا آگے پیچھے چلتے وہ ازان کے بک کیے گئے اس حصے کی جانے پائے تھے جہاں رشنا ہونے کے براہ پر تھا وہ اردگر کے نا جانے کتنے ہی ٹیبل بک کا وار چکا تھا تاکہ ان کے اردگرد لوگوں کی موجود کی ان دونوں کو ڈسٹرپ نہ کر سکے جی تو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ ایویسوڈ عارض کمال خان بچارہ پلبشہ کے خواب و قیالوں میں کھویا رہتا ہے اور اسی سلسلے میں بچایا کہ حادثیں جڑا ہو گئی خیر اس سین نے مجھے بہت لفندوز کیا امید آپ کو بھی پسند آیا ہوگا پوری ایویسوڈ کیسے لگے کمیرن سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے گا جائے ملوں گے آپ سرلی ایویسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ